تبلیغ یعنی دین کا پرچار ایک طرف ہم سے کہا جاتا ہے کہ بینہ خدا کی مرضی کے ایک پتہ بھی نہیں ہلتا یعنی کافر لوگوں کو کافر پیدا کرنا بھی اس کی مرضی کا حصہ ہے دوسری اور وہی اللہ خود اپنے مذہب کا پرچار کرنے کو بھی کہتا ہے کئی آیتوں میں کہتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے پھر بھی ایمان کی دعوت دلواتا ہے ان سب باتوں کو سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا ہے اللہ کے نام سے نبی نے بھی بزنس چلائے تھا اور اللہ اور نبی کے نام سے آج بھی بزنس چل رہا ہے تبلیغی جماعت کا مکھیا مولانا محمد سعید کیا آپ جانتے ہیں کتنی پروپرٹی کا مالک ہے دو ہزار کروڑ کیوں دیکھیں آپ نے اتنے پیسے کبھی لائف میں نہیں نا آپ دیکھیں گے بھی کیسے آپ کے ہوش و حواس اور عقل کا سودا کر کے اس نے آپ کو ایمان کا چورن بیج کر یہ پیسہ کمائیا ہے آپ سے بس یہی خواہش ہے کہ بھلے ہی آپ ایکس مسلم بنیں یا نہ بنیں پر ایسے آتنگ وادی لوگوں کا سمون نہ بنیں